ڈی پی پی نیو سے صبح شوہری آج آیا ہوں گاؤں سہے کے اندر جو بلاک نورپور کے انترگت پڑتا ہے اور ہم آپ کو ایک ایسا مکان دکھائیں گے کہ آج کے سمیے کے اندر بھی ایسے مکانوں کے اندر رہنے کو مجبور ہیں جبکہ ہماری کے اندر سرکار کا کہنا ہے کہ ہم سن دوہیار چوبیس کے چناؤں سے پہلے پہلے ہر گھر کی چھت پکی کر دیں گے لیکن دکھاتے ہیں آپ کو یہاں کی بھی چھتوں کے کیا حال ہے کیا نام آئی صاحب آپ کا تاہیر آپ کا کیا نام ہے جی مونی صاحب کیا سمسیہ ہے آپ کی میرے سمسیہ یہ ہے میرے ستم سب بھی ارگاہ بھی تک بنایا نہیں ہے جب پردھان میں کن کس ہے بولا آپ نے یہ موجودہ دو پردھان رہ چکے ہیں جب سے ہم نے کئی پردھانوں سے بول چکے کہ ہمارا مکان بنوا دو بنوا دو تو جو بھی کہتا ہے نا آ جائے گا آ جائے گا ایسی کر کر کے یہ مکان آج تک نہیں بنا ادھیکاریوں سے کس سے آپ نے کہا ادھیکاریوں سے سکرٹری سے کہا بیڈیو سے کہا اور جی پردھان سے بھی کہا ہم نے پردھان بھی بولتا آ جائے گا آ جائے گا ابھی تک نہیں آیا ہم کہتے کہتے تھگے پریسان ہو گئے ہم بیلوگ میں گئے بیلوگ میں ہماری کوئی سنوائی نہیں انہوں نے کہا جاؤ 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 ہیسی ہے آپ کا مکان نہیں ہے آئیے جنان کی کنڈیسن لکھاتے ہیں چھتی رہا آئیے بھائی سے مندر آئیے دیکھا ہم نے ان کی یہ چھت کا حال کیا ہے اچھا آپ نے کسی کو کوئی پیسہ دیا اس کا کسی نے پیسہ مانگا آپ سے پیسہ نہیں مانگا ہم سے پردھان نے اچھا اور پردھان جی نے اب کیا بولا ہے آپ سے اب ہم صبح گہتے تو پردھان جی نے بولا کہ ایک مہینہ ایک لگ جائے گا چناب چلے چلنے والا اس میں بن جائے گا ابھی تک تو کچھ نہیں ہے آٹھ مہینے سے ہم پیسہ سے کہہ رہے ہیں اچھا اب یہ جیسے اس کی چھت تو ٹوٹی ہوئی ہے یہ کب سے ٹوٹی ہے اسے تو ہو گئے آٹھ نو مہینے ٹوٹو ہو تو پھر آپ کا اب یہاں کا رہنے کا کیا حساب چللا کہاں پر رہ رہے ہیں ہم اپنے تاؤ کے لڑکے کے مکان میں رہ رہے ہیں اب آپ ساسن سے پر ساسن سے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں ہم یوگی جی سے اپنی گزارش کر رہے ہیں کہ ہمارا مکان بھیجو آ رہے ہیں ہم بہت پریشان ہیں ٹھیک ہے دکھایا میں نے آپ کو ایسا مام رہے ہیں ایک ایسا گھر جو بہت ٹوٹا پھوٹا ہے اور یہ گریب آدمی ہے اسٹھتی ان کی ایسی نہیں ہے جس سے کہ یہ اپنا مکان کی شرط پکی کر لیں دیکھتے رہیے ڈی پی پی نیوچ نمسکار موسیقی